آزادی کشمیر کے سامنے رکاوٹ ایسے لا دین حکمرانوں کا منافقانہ کردار اور منافقرانہ انداز ہے آج بھی اگر یہ حکمران امریکہ کی غلامی چھوڑ دیں تو رب کعبہ کی قسم چند دنوں میں کشمیر آزاد ہو جائے گا حکومت سے منافقانہ انداز کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کشمیر سے آزاد ہونے والا جو حصہ ہے یہ مذاکرات سے آزاد نہیں ہوا تھا یہ جہاد سے آزاد ہوا تھا لہٰذا جو کشمیر کا مقبوضہ حصہ ہے جو مقبوضہ واتی ہے کشمیر کی یہ مقبوضہ واتی بھی مذاکرات سے کبھی آزاد نہیں ہوگی تو اس بنیاد پر نہ مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جائے نہ موطی سے مذاکرات کی بھیق مانگی جائے بلکہ اقوام متحدہ کو ایک ڈیڈ لائن دی جائے کہ فلان تاریخ تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خود یونائٹڈ نیشن کشمیر کے لوگوں کو ووٹ کا حق دے کر ان کو فیصلے کا موقع دیں یہ پاکستان ڈیڈ لائن دے اقوام متحدہ کو کہ اگر تم نے مثال کے توپر ایک مہینے تک کشمیریوں کے اپنی آزادی کی خاطر ووٹ نہ کرائے تو پھر پاکستان کی فوج اقوام متحدہ کے کسی قانون کو سامنے نہیں رکھے گی اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے پاکستان کی فوج کو کشمیر کی وادی میں داخل کر دیا جائے حکومت پہلے ڈیڈ لائن دے اقوام متحدہ کو اور ڈیڈ لائن دینے کے بعد یہ واضح کریں کہ اگر تم ہمارے کشمیری بھائیوں کے خون کا کوئی تقدس نہیں سمجھتے تو پھر ہم تمہارے ان ذابطوں کا کوئی تقدس نہیں سمجھتے تو ہم نے خود قرار دادے منظور کر رکھی ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہوگا تو اتنے سال گزر گئے اٹھ سٹھ سال گزر گئے کشمیری اپنے خون سے اپنے جنازوں سے اپنی جوانیاں قربان کر کے وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لہٰذا اب فیصلہ کن اعلان کیا جائے کہ فلان تاریخ تک پاکستان اعلان کرے کہ اقوام متحدہ اپنی قرار دادوں کو عملی جامع پہنائے اور اگر عملی جامع وہ یونائٹڈ نیشن نہیں پہناتی تو پھر قرآن کی حکم کے مطابق اسلام کے حکم کے مطابق جو جہاد کہ فرض ہونے کی اسباب ہیں وہ سارے مقبوضہ وادی میں موجود ہیں وہاں جس انداز میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جس انداز میں اسلام اور مسلمان ہونے کو ایک جرب قرار دیا جا رہا ہے تو پڑوسی ہونے کے لاتے پاکستان کی حکومت پر قرآن کے نکتہ نظر سے لازم آتا ہے یونائٹڈ نیشن کے بنائے ہوئے ذابطے قرآن کے بعد ہیں پہلے انہیں خود ان کی اصول کا حوالہ دے کر انہیں کہا جائے کہ کشمی کے بارے میں جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں انہیں عملی جامع پہناو اور اگر نہیں پہناوگے تو پھر ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے پھر پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی حکومت یہ اجازت دے اور جب آرمی مقبوضہ کشمی کا روح کرے گی انشاءاللہ لاکھو لبائک یا رسول اللہ کہنے والے بھی ساتھ ہو جائے گی لہذا یوم یکڈیتی کشمیر کے موقع پر ہم حکومت کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ حکومت اگر منافقت چھوڑ دے تو تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں کشمیر کی آزادی میں افواج پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے اپنا اعلان کرتی ہے اور یہ سارے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کشمیری بھائیوں کو آج یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کلمے کا رشتہ خون کے رشتے سے بالا ہے اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اپنے برادری کے رشتے سے بڑا ہے لہٰذا اسلام کی نسبت سے جو ہمارے بھائی ہیں جو ہماری بہنے ہیں ان کی عزت پہ پہنا دینا ان کی حمایت کرنا اور ان کے حوصلے بڑھن کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کشمیریوں سے رشتہ کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا کشمیری بنے گا کشمیری بنے گا ہم لے کر ہیں گے آزادی ہم سب کا مقصد آزادی ہے تیرا نارا آزادی ہے لیرا نارا آزادی ہم سب کا نارا آزادی ہم سب کا نارا آزادی